اسلام علیکم جی ہم جا رہے ہیں دبائی مال اور پہلے تو یہ تذکرہ کریں کہ ہم ہیں کہاں پہ اس وقت ہم ہیں بنی آس سکوئر یعنی ناصر سکوئر بھی اسے کہتے ہیں بنی آس میٹرو سٹیشن کے پاس ہیں اور خطرناک انداز میں ہم زیبرا کراسنگ سے روڈ پار کر رہے ہیں بنی آس سے ہم جائیں گے یونین پہ یعنی الاتحاد میٹرو سٹیشن پہ وہاں سے ہم ریڈ لائن پہ بیٹھے ہیں جی ایسن آس کریم جو ہے وہ ہمارے لئے خرید چکے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ صاحب آپ ان سے آس کریم لیں گے اور آس کریم کھائیں گے اور ہمارے مہزبان جو ہیں وہ بنی آس میٹرو کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں لہذا جلدی سے ہم ان کو فالو کریں گے ہمارے ٹور گائیڈ یعنی ایسن اس وقت یہ جی ہم نیچے جا رہے ہیں بنی آس میٹرو کی طرف دبئی کا میٹرو سسٹم بہت ہی اندھا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا آٹو میٹرو سسٹم ہے آٹو میٹرو ٹرین سسٹم یعنی دنیا کے سب سے بڑا ریل کا خودکار نظام جسے کوئی ڈرائیور نہیں چلا رہا ہوتا بلکہ آٹومیٹکلی کمپیٹرائز طریقے سے یہ ٹرین چلتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب آٹومیٹکلی چلتی ہے تو لیٹ ہونے کا اس میں کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ انتہائی صاف ہے بہت ہی اندھا سسٹم ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے مختلف میٹرو سٹیشن سے مختلف انداز میں سجائے گئے ہیں کچھ بہت زیادہ ٹریڈیشنل بنائے گئے ہیں کچھ بہت زیادہ جدید دکھانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ ہم کارٹ سویپ کریں گے اور اس کے بعد ہم سہلے جائیں گے یونین میٹرو سٹیشن کی طرف اور میونین میٹرو سٹیشن سے ہم ریڈ لائن اختیار کریں گے اور پھر دبئی مال برش خلیفہ میٹرو سٹیشن پہ ہوتریں گے کیونکہ آج اس سال یعنی دوہزار انیس کا آخری دن ہے اور بہت زیادہ رش ہے دبئی میں دنیا برس سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں نیو یئر سیلیبریشن کے لیے کارٹ سویپ کرنا ہے اور کارٹ سویپ کر کے آپ نے یہاں سے گزرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی سٹیشن پہ وان وے یا ٹو وے ٹکٹ بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس کارٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ کارڈ میں ریچارج کر کے آپ میٹرو سے سفر کر سکتے ہیں یہاں پہ سسٹر سٹیز آف دی دبئی کی تصویر لگی ہوئی ہیں اور بہنے ماذا تھا ہوں یہ تصویر نہیں ہے یہ ویڈیو کلپ میں جو آپ کو مختلف وقت میں مختلف سٹیز کا بھیو دکھاتی ہیں ہم نے یہاں سے ایٹی سالات والی ٹرین پکڑنی ہے اور یونین پہ اتر جانا ہے اور ایٹی سالات والی ٹرین کے لیے ہم جا رہے ہیں لیفٹ پہ آلاؤنسمنٹ ہو چکی ہے آپ دیکھتے ہیں ہم ٹرین پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں ٹرین میں بیٹھنے کے لیے جنگ کا ماہول ہے اور دور کلوزنگ کی آواز کے ساتھ ہی ہم اندر داخل ہو چکے ہیں یہ گرین لائن تھی اور ہم یونین میٹرو سٹیشن پہ ہیں جو کہ انٹرچینڈ ہے ہم نے جانا ہے دبائی مال اس لیے ہم برج خلیفہ دبائی مال والے میٹرو سٹیشن تک پہنچنے کے لیے ریڈ لائن استعمال کریں گے اور ریڈ لائن پہ یو اے ایکسچینڈ کی طرف جانے والی ٹرین پہ سوار ہوں گے یہ گرین لائن تھی اور ہم یونین میٹرو سٹیشن پہ ہیں جو کہ انٹرچینڈ ہے ہم نے جانا ہے دبائی مال اس لیے ہم برج خلیفہ دبائی مال والے میٹرو سٹیشن تک پہنچنے کے لیے ریڈ لائن استعمال کریں گے اور ریڈ لائن پہ یو اے ایکسچینڈ کی طرف جانے والی ٹرین پہ سوار ہوں گے یہ ہم رواں دواں ہیں میٹرو سٹیشن سے اتر کے دبائی مال کی طرف اور یہاں پہ ایک طویل سفر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں یہ باہر کا منظر جا رہے ہیں اس طویلی مال میں برڈ کے سیمس بینڈ چاہے وہ کپڑے کا ہو دیتی کا ہو چیس چیس کا بھی آئے اس طویل دوئی مال میں آپ کو ملے گا بہت بڑا مال دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا مال دنیا کا سب سے بڑا مال ہے نے یہاں پہ پہشات نیکییی ہے دنیا کا سب سے بڑا مال ہے کچھ لوگ کچھ لوگ کچھと ہم شکریہ مرحبا